چلا کر کے ویڈھان سوا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو یو این کے گولز ہیں سسٹینبل گولز ان پہ اتفادیس کی سرکار کام کرے گی اور دلی کی سرکار صحیح کرے گی اگر اس سمیں سرکار نے جو دل رات جگہ کر کے معنی صدسیوں کو اسی صدن میں بحث کی تھی اگر صحیح معنی میں ان چیزوں پر کام کیا ہوتا اور اپنے بجٹ کو خرچ کیا ہوتا ویبادوں کو بجٹ دیا گیا ہوتا تو نیتی آئے کو ایسا نہیں کہنا پڑتا ان کا پہلا مانک نو پاورٹی 28 راجیوں کی سوچی میں اتفادیس نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے اور یہ جو آخرے میں دینے جا رہا ہوں یہ میرے نہیں ہے جو آپ لوگ کام کرتے ہوں گے وہی نیتی آئے کو پہنچتا ہے زیرو ہنگر بھک مریض سماپ کرنے میں 28 راجیوں کی سوچی میں اتفادیس پانچویں نمبر پہ ہے گوڈ ہیلتھ این ویل بینگ میں 28 راجیوں کی سوچی میں نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہے قوالیٹی ایڈوکیشن 28 راجیوں کی سوچی میں اتفادیس اٹھارویں نمبر پہ ہے جنڈر ایکوالیٹی 28 راجیوں کی سوچی اتفادیس چودھویں نمبر پہ ہے کلین واتر این سینیٹیشن 28 راجیوں کی سوچی میں بیس میں نمبر پہ ہے آفورڈیبل این کلین انرجی ہم چودھویں نمبر پہ ستھان رکھتے ہیں ڈیسنٹ ورگ این ایکانومی گروتھ میں ہم سممان جنک کار ایو مارتھک وکاس میں اتفادیس اکیسویں نمبر میں ہیں انڈسٹری انویشن انفرسکچر میں اتفادیس سترویں نمبر پہ ہے تو ریڈیوز انکلیٹی سمانتہ میں کمی اٹھائیس راجیوں کی سوچی میں پردیس انتن پائیدان پہ رہے ہیں یہاں ضروری ہے کہ سرکار کو سماجبادی استدھانت کو سمجھنا ہوگا سب کا ساتھ سب کا وکاس یا رام راج بینہ سماجباد کے سمبھم نہیں ہے سسٹینیبل سٹیز ان کمیونٹیز میں چودمے نمبر پہ رہے ہیں ریسپونسیبل کنزپشن اور پروڈکشن میں ہم نومین اسطحان پہ رہے ہیں کیونکہ گنگا صاف اور ایک بار سرکار کے ہی ایک منتری اس سمجھے کے رہے ہوں گے ماننی منتری نے کہا کہ ہم کرتن مبارش کرائیں گے کرتن مبارش کلائیمٹ ایکشن میں ہم اٹھائیس راجیوں کی سوچی میں ہم پانچ میں پائیدان پر ہیں لائف بلو ووٹر جلی جیووں کی سرچہ جل میں جیوان ہے ہی نہیں سیمہ ہی نہیں اس لئے پیرامیٹر کے دکت بھی لکھنا نہیں چاہیے ہے ہی نہیں آپ کا آپ لکھ رہے تھے کو جس لئے میں نے پڑھ دیا یہ لائف آن لینڈ بیسوے نمبر پیس جسٹس اور سٹرونگ انسٹویشن ہم آٹھوے نمبر پہ جب نیتی آئیو کے یہ آخرے بتاتے ہوں چھے بجٹ آپ نے پیش کیا ہوں ساتھوں بجٹ آپ کا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے بارے میں سرکار کو جرور بتانا چاہیے کہ آخرگار ہم ان پیرامیٹرز میں کیسے بیٹر ہوں گے میں نیتی آئیو کی ریپورٹ اور جو اس دن میں نے ڈیٹا پڑھا تھا اس کی ریپورٹ انڈیا ٹوڈے میں رہا ہے میں تینوں تینوں ریپورٹ میں آپ کے مادے سے ٹیبل کرنا چاہتا ہوں پھر سرکار کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گا اور انہوں نے سپنا دیکھا کہ اس بار 33 لاکھ کروڑ کے ایم ایو کیے گئے اور انہیں 19 ہزار کے لگو ایم ایو کیے ہیں یہ تصویر میرے ہاتھ میں جو آئی ہے دیکھش مہدے وہ سب نے دیکھی ہوگی حالانکہ تصویر نہیں دکھا سکتے لیکن یہ بڑا معاملہ اس لیے میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ ٹی بی پر چلی سوشل میڈیا پر چلی اخواروں میں چھپی اور نجانے کتنا اس کے لیے خرچ کیا گیا ہوگا گملوں پہ تو خرچ ہوا ہی ہوا تھا صفائی پہ خرچ ہوا تھا آج ایک تخوار میں میں کر رہا تھا کہ جہاں پر انویسٹمنٹ میٹ ہوئی وہاں بیس دن سے صفائی نہیں ہوئی ہے اور جتنے گملے جتنا کچھ سجاوڑ وہ سب سباب تجھے کے سب ختم ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہوا میں انیس ہزار ایم او یو دکھائے گئے تھے اور تیتیس لاکھ ہوا میں دکھائے گئے تھے یہ سب کا سب انویسٹمنٹ ہوا میں ہی دکھائے گئے تھے سرکار ہمارے فائنس منسٹر اور سرکار بغل میں نیتہ صدن یہ مانتے ہیں کہ ون چلین ڈالر کے اکانومی حاصل کرنے گے ہم بپش کی طرف سے ادیش مہدے سرکار سے میرا پہلا پرشن یہ ہی ہے کہ جس رفتار سے اترپردیس کی گروت ہے جو نیشنل سٹیٹس آفیس منسٹری آف سٹیٹس اینڈ پرگرام ایمپلیمنٹیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا کہتا ہے اس میں ہمیں کیا جی ڈی پی چاہیے ہوگی ہماری گروت کیا ہو فائنیل منسٹری کی سپیچ میں اکیس بائیس میں انہوں نے کہا کہ سکسٹین پوائنٹ ایٹ ہماری گروت ریٹ ہوئے کرنٹ پرائز پر چار ہے سایتہ نا نا جو بجٹ سپیچ میں ہے جو بجٹ سپیچ میں ہے اور جو ایوریج ہے جو سترے اٹھا رہے ہیں اور اکیس بائیس کی ایوریج گروت ریٹ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے یہ سرکار کا ڈیٹا بتاتا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی یہ بتاتے ہوئے ہو وہی منسٹری کے ڈیٹا کو بتاتے ہوئے کہ جس سمیہ سماجواری سرکار تھی اس سمیہ کی جو ایوریج گروت ریٹ آف جی ڈی پی تھی وہ ٹویل پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ تھی اس سے پانچ پرسنٹ کم ہے آپ کی ایوریج گروت ریٹ پانچ پرسنٹ کم ہے اور پھر کہتے ہیں کہ انیس پرسنٹ تک تیز چوبیس میں لے کر کے جائیں گے میں منی بیتمنتی سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کارو نیتا سدن سے کس کی سورس کیا ہے ہم سے تو ہر چیز کی سورس پوچھی جاتی ہے کم سے کم انیس پرسنٹ کیسے حاصل کریں گے اس کے لئے آپ کے سورس کیا ہے اور پھر ون ٹھلیٹ ڈالر اکانومی کو پانے کے لئے جو آپ کا لکش ہے چھبیس ستائیس میں اس کے لئے میں سمجھتا ہوں آپ کو چونتیس پرسنٹ کی گروت ریٹ چاہیے چونتیس پرسنٹ کی گروت ریٹ کیسے سمباب ہے جو آپ کا ٹریک روڈ ہے چھ سال کا وہ آپ کو کہاں پر لے رہا ہے گروت ریٹ اور اگلے چار سال میں کیا امید اتفادیس کر سکتا ہے میں تو بدھائی دوں گا اور جو سوگ آپ چاہیں چونتیس پرسنٹ حاصل کرنے کے لئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں تو عدیش مہدے کہوں گا کہ مکہ منتی جی کو اپنا جو اکانومک ایڈوائزر ہوگا کوئی ان کا اس کو بدل دینا چاہیے اور اگر آپ کو کوئی گمراہ کرے اکانومک ایڈوائزر آپ کو گمراہ کرے جو آپ کو صحیح سچائی نہ بتاتا ہو اس عارتک سلاکار کا آپ کیا کروگے یہ تک صدر جرور بتائیں کہ چوتیس پرسنٹ آپ حاصل کیسے کریں گے اور میں دیش مہدے کہتا ہوں ہم سماج بادیوں کا گھوشنا پتر لے لیں یہ چوتیس پرسنٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بدھی کی بات ہو رہی تھی بہت بدھی ہے جانے کہاں بدھی ہے عدیش مہدے حالانکہ مجھے نہیں پتا ورڈ ان پارلیمنٹری ہے پارلیمنٹری ورڈ ہے بدھی میں عدیش جی آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ بدھی کا بس استعمال کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں ایک سنسطہ کو ہائر کیا گیا ہے کیول مکھیمنٹی جی کو سرکار کو جھوٹ بتانے کے لیے سچائی سے دو رکھنے کے لیے جھوٹ is ان پارلیمنٹری دو سو کروڑ پہ دے رہے ہیں کہ دیٹا کو کیسے منیج کیا جائے جو آپ نے سچ نہیں بولا کہ ہم چونتیس پرسنٹ حاصل کیسے کریں اس چونتیس پرسنٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ دو سو کروڑ ایک کمپنی کو دے رہے ہیں تیلیہ ٹاؤن ایکانومی بنانے کے لیے آپ دو سو کروڑ کھرچ کریں اب سمجھ لیجیے ادیش مہدے معنی صدس کہ جو چھ سال میں نہیں کر پائے انہیں دو سو کروڑ روپے کھرچ کرنے پڑھائیں ان کے آردھک سلہکار فیل اتنی بڑی کومپٹیٹیو ادھکاری فیل آپ کا پلاننگ کمیشن فیل آپ کا بیت بیبھاگ فیل دو سو کروڑ دے کر کہ دیلوائٹ کمپنی سے آپ سجاب لیں گے آپ کی صدیوں صدیوں بنی ہوئی سنسطہ ہیں آپ نے دھککہ مار دیا اس کو اور پھر سرکار کہتی ہے کی کی فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ انیمپوائیمنٹ ریٹ ہے جس طرح گننے میں گھبرا کرتی ہیں ہم صدس جتنے بھی بپکشی ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کی بکایا کتنا ہے سرکار کیا تھی ہم نے اتنا پی کر دیا ہے ہم سبھی مانیے صدس سے جاننا چاہتے ہیں سرکار سے کی بکایا کیا کیا ہے کہتے ہیں ہم نے اتنے لاکھ بھی کر دیا اسی طرح آپ کہتے ہیں کی انیمپوائیمنٹ ریٹ فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ یہ ایمپوائیمنٹ کا ڈیٹا نہیں ہو سکتا روجگار کا اور نوکری کا ڈیٹا نہیں ہو سکتا اگر سچا آخرہ سرکار کو بتانا ہے تو ایمپوائیمنٹ ریٹ بتانا چاہیے ایمپوائیمنٹ ریٹ کا سرکار کی اور اگر یہ بات فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ کی ہے یا ہماری صدق جتنے بھی لوگ ہیں اپنے چھت میں جاتے ہوں گے تو کیا انہیں بروشگار نہیں دکھائی دے رہے ہیں بروشگار نہیں ہے ان کے چھت میں کیا سب کو نوکری مل گئی سب کو نوکری مل گئی اس لئے سرکار کو ایمپوائیمنٹ ریٹ بتانا چاہیے اور جو بیواغوں میں کھالی پڑی ہیں نوکرییاں تو وہ کب سرکار بھرے گی اور اگر سرکار بتاتی ہے جو میں آگڑے پیش کروں سی ایم آئی کا ہی ہے کوئی کہ ہمارا ساتھی مانی سرد بتا رہی ہے آگڑا کہاں کہا ہے اسی کا آگڑا دیکھ لیجئے کیا ایمپوائیمنٹ ریٹ جو پچھلی سرکار میں تھا سباجبادیوں کی سرکار میں تھا اس سے آپ نیچے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں اگر ہم سی ایم آئی کا ہی ڈیٹا دیکھیں اگر ہم سینٹر فار مانیٹرینگ انڈین اکانومی کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں گے تو سترے سے اور بائیس کے بیچ میں آپ کے ہاں گرابٹ ہوئی ہے لوگ حتاس ہو کر کے بیٹھ گئے نوجوان نراض ہو کر کے بیٹھ گیا اور اتنی نا امیدی کبھی نہیں تھی جتنی نا امیدی بھارتی جنتہ پاڈی کی سرکار میں آئے لوگ نوپی اور روزکار کی طرف نہیں جا رہے اور اگنی بیر جیسی بیوستہ ہم سماجبادی رو کبھی ستا نہیں کر سکتے اگر سیما کی سرکشہ پر آپ کو نوجوان کو بھیجنا ہے جسے وردی پہن کر کے سموان کی بات ہو اسے پرمنی نوپی چیئے پرانی نوپی بیوستہ ہونی چیئے یہ اگنی بیر جیسی بیوستہ کے پکش میں ہم لوگ نہیں ہیں سرکار جہاں سپنے دکھا رہی ہے ٹھلین ڈالر ایکانومی کا بڑی بڑی انڈریسٹری کے لوگوں کا سواغت کر رہی ہے دیکش مہد ہے بھئی ایم 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 ایمی اس کا کیا دوش ہے جو سب سے جاری نوپری دے رہا ہے سب سے جاری روزکار دیا انویسمن میٹ میں آئے بڑی خاتہ دار ہوئی خاتہ دار ہی ہی کوپن کو لے کر کے کوپن بانٹے گئے جب انویسٹرز لنج کی لیے کم پڑ گئے تو کوپن فری بٹے جس کو ٹائی پہن کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے اور کوپن حاصل کر کے لنج کر لے یہ ستتی تھی جو SME ہیں جو ایم ایس ایم ایس کے لیے کیا کیا یہ بڑے ادیو پتی تو پہلے بھی آئے تھے آخر کا جو ایم ایس کے لیے ہونا چاہیے تھا سرکار نے کیا کیا اور سرکار بتا رہی ہے کہ نجو نے کتنی کار کھانے لگے ہیں کتنا فائننس ہو گیا ہے نہ ان کو بینٹ فائننس دے رہی ہے اور سرکار بتایا کہ اگر ایم ایس ایم ایس بہت لگی ہے ان کے سرکار میں تو آخر کار بجلی کا کنیکشن کتنا لیا ہے انہوں نے کہ اول ڈیٹا پہ بتا دینا کہ انہوں نے ایم ایو کر لیا یہ سچائی سے دور ہوگا جب تک بجلی کا کنیکشن نہیں بتایا جائے گا ایڈی کلچر سیکٹر کے بینہ آپ ایکانومی گروہ کیسے پائیں گے ایڈی کلچر سیکٹر کا کیا حال ہے ہماری نیشنل سے بھی نیچے بلو جا رہی ہے اور کم سے کم جو فصلیں پیدا ہوں ان کی ایم ایس پی تو سرکار دے کیا سرکار نے ایم ایس پی دی ہے اور ابھی جتنے بھی ہمارے مانس طرح سے ہوگا جانتے ہوں کہ آلو کی فصل جواپٹ ہو گئی ہے کسان کو جو قیمت ملنی چیئے وہ نہیں مل پا رہی ہے وہ بجٹ میں کہا گیا کہ ان کے لئے ان کے گھوشنا پت میں کہا گیا کہ ایک ہزار کرو روپے سے رکھے جا رہے ہیں کچھ فصلوں خریدنے کے لئے میں دیش مہدے آپ کے مادم سے جاننا چاہتا ہوں جو پوٹیٹو بیلٹ ہے آس تک سرکار نے کدنی خرید کی آلو کی یہ سرکار کم سے کم آکڑے ہم لوگوں کے پاس رکھ دے اوڈی اوپی بہت فیمس سرکار نے پورا پورا پرچار اوڈی اوپی ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ ایک لمبی سوچی ہے ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ کی ہر ڈسٹک کا سرکار نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ وہاں پر کیتنا بجٹ دیا جائے گا کتنا اوڈی اوپی میں کام ہوا ہوگا ادیش مہد ہے یہاں پر جتنے بھی صدس ہیں پورے پردیس کے بیٹھے ہوئے صدس ہیں آگرہ میں لیڈر پروڈیکٹ کیلئے کیا بجٹ تھا ایلی اگر کے تالے اور ہارڈوئر کے لئے کتنا بجٹ دیا گیا امیڈ کا نگر ہمارے بھنکروں کا بھرا پڑا ہے بھنکر جو صبدہیں سماج باری سرکار میں ملتی تھی وہ سب ہی صبدہیں چھنے گئے اور ورن بیسٹک ورن پروڈیکٹ میں کہا گیا کہ ٹیکسٹائل پروڈیکٹ کو ہم بڑھا دیں گے سرکار بتائے گی ٹیکسٹائل پروڈیکٹ کے لئے کیا بجٹ دیا ہے اور یہاں میں فود پروسسنگ اور فود پروسسنگ میں دیسی گھی ہمارے مانے سر سے بیٹھے ہوں گے بتاؤ دیسی گھی کے لئے بجٹ کیا دیا گیا ایوڈیا میں جیگری کیا بجٹ دیا آپ نے جیگری کے لئے بلگرامپور فود پروسسنگ کتنا بجٹ دیا گیا فود پروسسنگ کے لئے بھدوئی کارپیٹ دری وہی انفرسیکشن جو سماج باری سرکار میں بنا تھا اس کے علاوہ سرکار نے کیا دیا وہاں پر فرداباد میں گلاس ویر کے لئے بجٹ کیا تھا ہمیرپور کے لئے شوز کے لئے بجٹ کیا تھا باندھا کے لئے بجٹ کیا تھا جھانسی کا سوفٹ ٹائز بجٹ کیا دیا آپ نے کننوج میں پرسی ہوں اتر اتر پتہ نہیں ایک خوشبو سے کیا نفرت ہے سرکار کو پہنڈ نفرت ہے خوشبو سے ان کو عدیش مہدے مانی صدس نے کہا کہ چھاپا پڑ گیا مجھے اچھا لگا کہ پوچھ لیا عدیش مہدے جس پہ چھاپا پڑا تھا وہ بھارتی جنتہ پاٹی کا تھا عدیش مہدے میں مانوے صدس سے کہوں گا عدیش اسے ملنے چک جا کیونکہ کانپور کے جس سدیوک پتی پہ چھاپا مارا گیا تھا اس سے سماجبادیوں کا کوئی رشتہ نہیں تھا کیونکہ چناؤ تا پڑیس میں تھا سماجبادی لوگ کیسے بدنام ہوں سماجبادیوں پہ کیسے آروپ لگے اس لئے وہ چھاپا مارا گیا اور گلتی ڈیجرل انڈیا کی تھی کیونکہ جس نے اتر کا اور پرفیم کا لانچ کیا تھا اس کا نام بھی پی جین ہے وہ بھی کن نوج کا رہنے والا ہے وہ بھی اسی محلے کا ہے اس کا بھی کاروبار کانپور میں ہے ممبئی میں ہے پتہ نہیں کمپور میں کیا دکھائی دیا ڈیجرل انڈیا میں کہ جس کیا چھاپا مارنا تھا اس کیا چھاپا نہیں مارا تک شمع دے اپنے ہاں ہی جو کام کرتا ہے جو بی جے پی کا سفر کرتا اس کیا چھاپا مار دیا اور اپنی خیز مٹانے کے لئے انہوں نے پھر دوبارہ اس کے اوپر چھاپا مارا یہ تو چھاپا مار سرکار ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو دلی میں رہتا ہے وہی چھاپا مارتا ہے پہلے بھی سرکار ہیں اور یہ بھی سرکار ہیں کم سے کم بی جے پی کے لوگوں نے کانگریس پارٹی سے کچھ اچھا سیکھا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی بھی چھاپا مارتی تھی بی جے پی نے کم سے کم کانگریس کے راستے پر چلنے کا کام کیا ہے اب بہت نئے نئے بیدھائیگ جیتے ہیں مانی صدر جیتے ہیں ان کو پرانا اتحاس کا انگریس کا پڑھنا چاہیے میرے سپوس پروڈیکٹ بجٹ کیا تھا تو یہ آخر کار اوڈی اوپی کا پرچار کیوں ہے اتنا جب آپ بجٹ نہیں دے رہے اس کے لئے اور جو ون ٹیلین ڈالر ایکانومی میں ایموئیوں کیے ہیں اس کی سچائی کب تک جانے گا اتفریس اس سے پہلے جو انویسمنٹ میٹ ہوئی تھی جس میں لگو چار لاکھ کروڑ سے زیادہ کے ایموئیوں سائن ہوئے ادیش مہدہ دیش کے سب ادیوپتی وہ وہاں ہے جو دوسری انویسمنٹ میٹ میں آئے لیکن ادیش مہدے ایک بہتی جنتہ پارٹی کے مطر ادیوپتی نہیں آئے کہاں دو نمبر کا پرچار ہو رہا تھا کہاں دو نمبر بھارت کو گرب ہوتا ہے اس بات پر بھارت کا ایک ادیوپتی دنیا میں نمبر ایک پر پہنچ گیا ہمیں بھی گرب ہوتا ہم بھی کہتے کہ دیکھو ہمارا ادیوپتی کم سے کم اتنا اچھا کاروواری ہے کارووار کرتا کہ دنیا کے نمبر ایک پر ہے دنیا کے بڑے بڑے ادیوپتی کو پچھار دیا اس نے کیا ہے بگ جوز کیا ہے دوسرا انڈرس لسٹ دنیا میں ہمارا انڈرس لسٹ ہے کیول ایک ریپورٹ نے کیول ایک ریپورٹ نے سوچی ادیش مہدہ کہاں دنیا کے دوسرے نمبر کی اور کہاں دنیا کے کس نمبر پہ کوئی نہیں جانتا آج کہاں پر ہے ادیش مہدہ مطر کی پیچان تو تب ہی ہوتی ہے جب برا وقت آتا ہے کیا دیجے پی نے اپنے مطر کو چھوڑ دیا اپنے مطر کو چھوڑ دیا ہرے کم سے کم اس انویسٹمنٹ میٹ میں تو آتے ہیں مطر اور اگر مطر کو چھوڑ دیا تو ہمارے جو مانیے بط منتی جی ہیں وہ ایکسپریس بے سے کیسے لکھنو آئیں گے جو موڈل آپ نے اپنایا کیا آپ کا وہ ایکسپریس بے بن جائے گا جو موڈل جس موڈل پہ آپ نے ان ادیوک پتیوں کو اتفردیس میں لائے گی کیا اس موڈل سے آپ کا سڑک بن جائے گی مجھے خوشی اس بات کی کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا تھا کہ اگر آپ سپیڈ کو برہا دیں گے اور جب کبھی بھی کسی ایکسپریس بے کسی فولڈ لے نے ایکسپریس بے کا میں نے شیلانی سے ہوتگارڈن کیا ہوگا تو میں یہ ضرور کہتا تھا ایک امریکہ کی کہاوت بولتا تھا مجھے اچھا لگا ابھی روڈ ٹرانسپورٹ سرفیس منسٹر آئے تھے انہوں نے بھی وہی کہا گے ہم اتفردیس کی امریکہ سے بہتر سکے بنا دیں گے یا امریکہ کے برابر کا انفرسیکچر ہوگا میں یہ بات کہتا تھا کہ امریکہ نے سرکیں بنائیں اور سرکوں نے امریکہ بنایا اور میں نے کہا کہ اگر آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی جو میں نے کہا کہ اگر آپ کا ایکسپریس بے کیسا بنا ہے پوری گاڑی اندر چلی گئے لوگ بڑی مشکل سے بہاں نکلے اگر مجھے ویڈیو مل جاتا وہ تو شاید دنیا میں دیکھنے کو ملتا کی اصلی شیوٹنگ یہ ہوتی ہے اور جو بات ایکسپریس بے کی ہے وہ کیسے بنے گا وہ موڈل کیا تھا اس موڈل پہ کیا آپ کا گھنگا ایکسپریس بے بن جائے گا جو آپ نے ٹائم لائن دی ہے جو آپ نے سمیتے کیا ہے کیا وہ ایکسپریس بے بن جائے گا تب تک جس موڈل پہ آپ نے دیا ہے اپنے مطر دکھ پتیجی کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بن پائے گا اس لئے دش موڈے میں چاہتا ہوں آپ سے میرا سجاوے آپ پر دلی کی سرکار نے کئی بار کہا میں نے نیتہ سزن کو مجھے لگتا ہے دلی والے کم سنتے ہوں گے آپ کی اور یہ اگر بات میری غلط ہے تو آپ بتاؤ کہ دلی والوں نے آپ کو کس ایکسپریس بے کے لیے بجٹ دیا ہے یہ موقع ہے آپ اپنا ایکسپریس بے دلی والوں کو دے دو اور کم سے کم دلی والوں سے بجٹ لے کر کے بنوالو یہ بننے والا نہیں ہے کیونکہ جن کو آپ نے دیا ان کے ساتھ آپ کھڑے ہی نہیں ہیں میں کی بل ایکسپریس بے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو سماجبادی سرکار میں کام ہوئے تھے ان کا پیڈو بیڈری کا بجٹ پشلی بار کا اگر میں خریکٹ ہوں تو ستہہیزار چاہتے ہیں